اسلام علیکم دوستو سعودی عرب کی حوالی سے پچھلی چوبیس گھنڈوں کے تازہ ترین حبریں سعودی عرب میں ازاد ویزے کی حوالی سے قوانین کئی علاقوں میں کرونا کی صورتحال اب بھی تشویشناک سعودی عرب میں جدہ سمیت کئی شہروں میں اسوپیس کے خلاف فرضیاں سپیری پاکستان کی سعودی سیول ایوییشن کے سربراہ سے ملاقات اب پارکنگ میں گاڑی ان کے پیچھے گاڑی لگانا سنگین خلاف فرضی سعودی عرب کی شہر حپر الباطن میں لڑکی پر حملے کی ویڈیو وائرل شہری گریبتار تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر آپ بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اگر آپ یہ ویڈیو پیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پیس بک پیج کو بھی پالو کریں کیونکہ ہم یہ ویڈیو پیس بک پیج پر بھی شیئر کرتے ہیں سعودی عرب میں ازاد ویڈی کا کوئی تصور نہیں اور نہیں عاملی طور پر ایسا کوئی قانونی نکتہ ہے ازاد ویڈی کی استلاح ایجنس کی پیدا کردہ ہے جس کا ہمیادہ یہاں آنے والی تارکین کو بعد میں بکتنا پڑتا ہے حکومت کی جانب سے ویڈیو کی پیس مقرر ہے اور وہ اس شاہ سے وصول کی جاتی ہے جو اپنی لئے بیرون ملک سے اپرادی قوت درامت کرنے کا خواہ ہوتا ہے سعودی عرب کی اداروں کی جانب سے ویڈیو کی حوالی سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مملکت میں ملازمت کی ویڈیو پر آنے والی اس عمر کے بابن ہیں کہ وہ اپنی آجت کے پاس بھی کام کریں گے مملکت میں وزارت اپرادی قوت اور دیگر اداروں کی اشتراک سے نیا لائح عمل مرتب کیا جا رہا ہے جو آئندہ ماہ سے ناپس کیا جائے گا تاہم مجووزہ قانونی محنت میں بنیادی طور پر لفظ کپیل کو ختم کر دیا گیا ہے کئی علاقوں میں کرونا کی صورتحال اب بھی تشویشناک سعودی وزارت سیحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد علی نے خبردار کیا ہے کہ ابھی تک سعودی معاشرہ کرونا ویبا سے پوری طرح محفوظ نہیں ہوا ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت سیحت کے ترجمان نے کہا کہ مملکت بر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کا گراب ظاہر کر رہا ہے کہ ملک کے متعدد علاقوں میں وائرس لگنے کے واقعات مسلسل بڑھ رہی ہیں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں کی صورتحال اب بھی تشویشناک ہے وزارت سیحت کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ ہمیں کرونا وائرس سے بچاؤ کیلئے اسوپیس کی پابندی کرنا ہوگی اس حوالے سے غابلت نہیں برتی جا سکتی ہم بے حد نازک مرحلے میں ہیں سعودی عرب کے شہر جدہ سمیت کئی شہروں میں اسوپیس کی ہلافرزیاں سعودی وزارت بلدیاتی امور نے کرونا وائرس کو پیلنے سے رکنے کیلئے مقرر اسوپیس اور حفاظتی اقدامات کی ہلافرزی پر دو سوہ ٹسی تجارتی اور غزائی اداری سیل کی ہیں آجل ویب سائٹ اور اخبار ٹونٹی پور کے مطابق وزارت نے بیان میں بتایا کہ سب سے زیادہ ہلافرزیاں جدہ میں ریکارٹ کی گئی جہاں ایک سوی کتر اداری سیل کی گئے ہیں جبکہ ریاض میں انتیس آسیر میں چبیس اور مشرقی ریجن میں پندرہ تجارتی وغزائی اداری پن کی گئے ہیں سپیری پاکستان کی سعودی سیول ایوییشن کی سربراہ سے ملاقات سعودی عرب میں پاکستان کی سپیر راجالی اجاز نے اتوار کو سعودی جنرل اتاریٹی سیول ایوییشن کی سربراہ عبدالحادی المنصوری سے ملاقات کی ہے سعودی جنرل اتاریٹی سیول ایوییشن نے اپنے ٹویٹر ایکاؤن پر بیان میں بتایا کہ راجالی اجاز نے سیول ایوییشن کے شعبے میں پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی دلچسپی کی امور کا جائزہ لیا ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان پیزائی نقل و حمل کے شعبے میں تاؤن بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا اب سعودی عرب میں پارکنگ میں گاڑیوں کی پیچھے گاڑی لگانا سنگین حلا فرضی ہے سعودی محکمہ ٹرپک نے کہا ہے کہ ممنوع مقامات پر پارکنگ گاڑی کے مالک ہی نہیں بلکہ ہنگامی خدمات پر اہم کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے ممنوع مقامات پر پارکنگ سے گریز کیا جائے اخبار ٹوانٹی پور کے مطابق محکمہ ٹرپک نے خبردار کیا ہے کہ پارک گاڑیوں کی پیچھے گاڑی پارک کرنا سنگین حلا فرضی ہے یہ گاڑیوں کی مالکان کی حق تلپی اور ان کے وقت کی بربادی بھی ہے بیان میں محکمہ ٹرپک نے مزید کہا کہ ٹرپک حلا فرضیوں کی چارٹ ون کے مطابق ممنوع مقامات اور گاڑیوں کی پیچھے پارکنگ پر کم از کم سو اور زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سو ریال تک کا جو معنی مقرر ہے سعودی عرب کے شہر حپر الباطن میں لڑکی پر حملی کی ویڈیو وائرل شہری گریبتار کیا گیا ہے سعودی عرب میں مشرقی ریجن پولیس نے حپر الباطن میں لڑکی پر حملہ کرنے والے مقامی شہری کو گریبتار کیا ہے حپر الباطن میں پبلک مقام پر لڑکی پر حملہ کرنے والے نوجوان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی عربیہ نیٹورک کے مطابق مشرق ریجن پولیس کے معاون ترجمان محمد الدرہیم نے بتایا کہ حپر الباطن پولیس نے ویڈیو کلپ کے مدد سے حملہ ورک کی شہنہت کر کے اسے گریبتار کر لیا ہے ملزم عمر کے دوسرے عشرے میں ہے اس کے حلاف مقادمہ درج کر کے پبلک پرسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے ویڈیو کلپ میں ایک نوجوان حپر الباطن کی ایک لڑکی پر حملہ کرتے ہوئی نظر آ رہا ہے ویڈیو کلپ میں ساب دیکھا جا سکتا ہے کہ پانچ لڑکیا حپر الباطن کی ایک سڑک سے گزر رہی تھی اچانک تین نوجوان ان کے قریب پہنچے اور ان میں سے ایک نئے لڑکی پر حملہ کر دیا پبلک پرسیکیوشن کے انسپیکٹرز نے حملہ اور کوئی برتناک سزا دینی کی سپارش کی ہے تو دوستو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین حبریں مزید نیو اپ ڈیٹس اور معلوماتی ویڈیوز کے لئے اس چینل کے ساتھ جوڑی رہیے دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے دوسر قیقی